کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے محشر کسے کہتے ہیں اور یہ کون سا دن ہے اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے دن کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کی کتنی منزلیں ہیں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو انترک لازمی دیکھئے مرنے کے بعد کی تین منزلوں میں پہلی منزل آدمی برزف یعنی قبر کی ہے اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کرتی جائے گی یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا دھرم برم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آ جائے گی پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالی جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا اس وقت ساری دنیا کے اگلے پشرے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دین بھی زندگیوں کا پورا پورا حساب ہوگا جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی چالیس برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے پھر حق تعالی کے عکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین آسمان اسی طرح قائم ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفتہ بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے دماغ لوگوں کے پکنے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے جو لوگ نیک ہوں گے ان کے لیے زمین کی مٹی مصدے میدے کے بنا دی جائے گی اس کو کھا کر بھوکا علاج کریں گے اور پیاس بجانے کو ہوزے گوزر پر جائیں گے پھر جب میدانے قیامت میں کھڑے کھڑے دکھ ہو جائیں گے اس وقت سب مل کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب اور فیسٹہ جلدی ہو جائے سب پیغمبر کچھ کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے سب کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہو کر وہ ہی درخواست کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں کہ ایک مقام کا نام ہے تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کیے دیتے ہیں اول آسمان سے فرشتے بہت قصد سے اترنا شروع ہو جائیں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گیر لیں گے پھر حق تعالیٰ کا ارش اترے گا اس پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور امان نامیں اڑائے جائیں گے ایمان والوں کے دہنے ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود ہی آ جائیں گے اور امان تولنے کی طرازوں کھڑے کی جائے گی جسے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گے اور پل سے رات پر چلنے کا حکم ہوگا جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل سے بار ہو کر بہشت میں جا پہنچے گا اور جس کی گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں کیے ہیں تو وہ دوزک میں گر جائے گا اور جس کی نیکیاں گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے عراب جنت اور دوزک کے بیچ میں وہ وہاں رہ جائے گا اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے حضرات انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی اور شہید اور حافظ اور نیک بندے گنہگار لوگوں کو بکشوانے کے لئے شفاعت کریں گے ان کی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ دوزک سے نکال کر بہشت میں داہر کر دیا جائے گا اس طرح جو لوگ عراف میں ہوں گے وہ بھی آہر کو جنت میں داہر کر دیا جائیں گے اور دوزک میں حالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بلکل کافر اور مشرق ہیں اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزک سے نکالنا نصیب نہ ہوگا جب سب جنتی اور دوزکی اپنے اپنے ٹھکانے ہو جائیں گے اس وقت اللہ تعالی دوزک اور جنت کے بیس میں موت کو ایک منڈے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزکیوں کو دکھلا کر اس کو زبا کرا دیں گے اور فرمائیں گے کہ اپنا جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ ہی دوزکیوں کو سب کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر رہنا ہوگا اس وقت نہ جنتیوں کے خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزکیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی قیامت کے روز اللہ تعالی ایک ہی میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے سورج ان سے قریب ہوگا لوگ بیچینی کی عالم میں ہوں گے اس گھٹن اور پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے لوگ مکررین بار گاہ رب العزت کو تلاش کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی حدوت میں حاضر ہوں گے انبیاء اس وقت نفسی نفسی کہہ کر آگے بیشتے رہیں گے آہل میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوت میں حاضر ہوں گے اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روانہ ہو جاؤں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدہ میں پڑ جاؤں گا پھر اللہ تعالی مجھ پر اپنی طریفیں اور کو بہترین سنا منشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منشف نہ فرمائی پھر ارشاد ربی ہوگا اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر احتیار کر لیا تو پھر اب مزا چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن جمع کیے جاؤ گے یہ فرما کر قرآن مجید کہ جس طرح ہم نہ پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے علاوہ فرمای پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور قیامت کے روز ہم ان کو اندے گھنگے اور بہرے کر کے چہروں کو چہروں کے بل چلائیں گے اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کی بجائے سب سنیاں سنی کر دی ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلپ کر دی جائیں گی اور گھنگے بہرے ہو کر اٹھیں گے یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیے جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے جواب سوال کیے جائیں گے میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوم آتی رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں کی سکرین پر ملیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی شکریہ اللہ حافظ